فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدہ وصلاة والسلام علام اللہ نبیہ بعدہ و بعد ہمارے ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ نماز کے اندر دعا استفتح یعنی دعا ثنہ پڑھنے کا حکم کیا ہے تو بھائی آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ نماز کے اندر دعا استفتح کا پڑھنا سنت ہے دعا استفتح کا پڑھنا سنت ہے جو بندہ اسے پڑھتا ہے انشاءاللہ اسے اس کا ثوا ملے گا اگر کسی نے کسی وقت چھوڑ دیا تو انشاءاللہ اس کے وجہ سے اس کی نماز ناقص نہیں ہوگی اس کی نماز مکمل ہے دعا استفتح کے تعلق سے کئی حدیثیں نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں جس میں پہلی ایک حدیث وہی ہے جسے بھائی نے ذکر کیا ہے سبحانک اللہمہ وبحندکا وتبارک اسمکا وتعالی جدکا ولا الہ غیرک یہ صحیح ابو دعوت کے اندر یہ حدیث ہے حدیث نمبر سات سو دو جبکہ بخاری اور مسلم کے اندر ایک حدیث ہے اللہمہ بعید بینی وبین خطایایا کما بعدتا بین المشق والمغرب اللہمہ نقینی من خطایایا کما ینقذ ثوب الابید من الدنس اللہمہ مقسلنی من خطایایا بالمائی والثلج والبرد یہ دعا سند کے اعتبار سے زیادہ صحیح ہے اگر بندہ اسے یاد کرتا ہے تو بہتر ہے ورنہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے چاہیے پڑھے چاہے وہ پڑھے ساری دعاوں سے دعا سندہ جو پڑھنے کی سنت ہو آدھا ہو جائے گی اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی نماز کو نماز نبوی کی طریقے سے آدھا کرنے کی توفیق عطا فرمائے وصل اللہ علیہ نبینا محمد موسیقی